اسلام علیکم انفوہب افیشل یوٹیب چینل میں خوش آمدید آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک اپلیکیشن متعرف کروائی گئی ہے جو سو دیر ابھی ہمیں رہنے والے ہیں ان کے لیے اس میں آپ اپنی ایڈیسٹریشن کروا کے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اگر آپ کا کفیل نے حروف دیا ہے یا آپ کو مطلوب ہیں آپ کو کمپنی سیلریز نہیں دے رہی ہیں یا اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بھائی جیل میں ہے کسی مقدمے میں ہے اس کے مطالق آپ معلومات انہیں دے سکتے ہیں تو اس کے بارے میں جو اس کی ایمبیسی کی طرف سے ایمبیسی جو کر سکتا ہوا وہ ہر قسم کی آپ کی ممکنہ مدد کی جائے گی تو اس میں ایڈیسٹریشن کیسے کرنی ہے اس کا میں آپ کو مکمل طریقہ بتا دیتا ہوں اور جسٹریشن کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ تجرباتی طور پر ابھی لانچ کی گئی ہے یہ نہ تو ایمبیسی اور پاکستان ریاض کی طرف سے ریاض کی ویب سائٹ پر موجود ہے نہ تو اس پر موجود ہے نہ اس کے فیس بک پیج پر اعلان کیا گیا ہے لیکن یہ ہے ایمبیسی اور پاکستان کی ہی طرف سے ہے یہ انہی کی اپلیکیشن ہے لیکن انہوں نے یہ بھی ٹرائل ورجن ہے یعنی کہ تجرباتی طور پر مطارف کرائی ہے کہ لوگ اس میں ریجیسٹریشن کرواتے ہیں یا اپنے مسائل بتاتے ہیں اگر اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہوئی تو وہ کر کے تو نیکسٹ منت انشاءاللہ یہ اپلیکیشن گورنمنٹ آف پاکستان جو ایمبیسی آف ریاض ہے اس کی طرف سے بقیدہ اس کو ایمبیسی کی ویب سائٹ پر بھی اور اس کے جو فیس بک پیج ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی لانچ کر دیے جائے گا کر رہی ہے نیوز میں گردش کر لیا ہے لیکن میں نے اس کو کنفرم کیا ہے جو ایمبیسی آف پاکستان کی طرف سے بھی ایمبیسی آف پاکستان میں کال کی ہے اس وہاں سے ایک دو دوستوں سے بھی کنفرم کیا ہے جو ایمبیسی سے ریلیٹڈ ہے کہ واقعی یہ مطارف کرائی گئی ہے یہ اوریجنل ہے یا یہ فیک اپلیکیشن ہے کسی کی طرف سے بنا کے مطارف کرا دی گئی ہے تو مجھے بھی یہی جواب ملا ہے کہ یہ ایمبیسی آف پاکستان کی جو اپلیکیشن ہے جو ابھی صرف اس لیے یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کیونکہ یہ ٹرائل ورجن ہے ابھی اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے ٹیسٹنگ رائل میں ہے تو جیسے اس کے یہ مکمل ہو جائے گا تو نیکسٹ منت انشاءاللہ وہ بول رہے تھے کہ نیکسٹ منت میں اس کو بقاعدہ افیشلی لانچ کر دیے جائے گا اگر آپ اس میں جسٹیشن کرتے ہیں آپ جو بھی ڈیٹا دیتے ہیں تو وہ ایمبیسی کے پاس ہی جائے گا اس کیوں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایمبیسی کی جو سسٹم ہے اس کے اندر ہی جائے گا اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہوا ہے مسئلہ ہے جو آپ نمبر دیں گے اس کے اندر اس کے اوپر آپ کو کال آئے گی آپ انہیں بتائیں گے وہ پھر آپ کو ایمبیسی میں بلائیں گے اور آپ کا جو مسئلہ ہوگا وہ حل کریں گے تو سب سے پہلے اس میں جسٹیشن کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اردو انگلش نہیں معلوم تو آپ اردو میں کر سکتے ہیں میں اردو میں کر کے آپ بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ لکھنا ہے میں کوئی بھی پاسپورٹ لکھ دیتا ہوں یہ کیونکہ سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے اس میں اگزیکٹ معلومات تو نہیں میں دے سکتا تو میں آپ کو بتانے کے لیے اس میں ریجسٹیشن کر دیتا ہوں یہ میں نے ایک نمبر لکھ دی ہے فرضی نمبر لکھ دی ہے تو اس میں تصدیق کریں پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ نیکس فارم پہ لے جائے گا جس میں سب سے پہلے آپ نے یہ اپنا نام لکھنا ہے والد کا نام لکھنا ہے آپ کا موبائل نمبر جو اپنا موبائل نمبر ہے آپ کے پاس جو چل رہا ہے وہ موبائل نمبر لکھ دیں گے تیسرے نمبر پہ ابھی چوتھے نمبر پہ آپ نے اپنا شناتی کارڈ نمبر لکھنا ہے شناتی کارڈ نمبر لکھ کے اس کے بعد ایمیل آ جاتی ہے اگر آپ کے پاس ایمیل ہے وہ لکھ دے نہیں ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کے اوپر یہ سٹار لگے ہوئے ہیں جہاں جہاں سٹار لگا ہوئے ہیں وہ لازمی آپ نے فل کرنے ہیں اور ویزا کی قسم ہے ویزا آپ کا کس چیز کا تھا ورک ویزا تھا ویزر تھا حاج پہ آئے حاج ویزا پہ آئے تھے تو آپ پاکزانی گئے یا عمرے پہ تھا فیملی مخفول یعنی کہ فیملی ویزا تھا یا ویزا ہے ہی نہیں آپ کسی اور طریقے سے سعودی عرب میں داخل ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ اکامہ نمبر لکھیں گے یہاں پہ اگر آپ کے پاس اکامہ ہے آپ کا بنا تھا پہلا اکامہ تو یہاں پہ آپ اکامہ نمبر لکھ دیں گے اگر آپ کے پاس اکامہ نہیں ہے آپ کا اکامہ بنا ہی نہیں تھا پاسپورٹ پہ جہاں پہ آپ کا ویزا لگا ہوا ہے وہ ویزا نمبر آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ پیشہ لکھ دیں گے اگر آپ کا اکامہ بنا ہے اکامہ کے اوپر جو پیشہ لکھا ہوا ہے وہ آپ لکھ دیں گے یا اکامہ پہ اکامہ نہیں بنا تو یہاں پہ ویزا لگا ہوا ہے ویزا جہاں پر لگا ہوتا ہے وہاں پر معنی لکھا ہوتا ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد بارڈر نمبر آ جاتا ہے بارڈر نمبر وہ ہوتا ہے جب پہلی دفعہ آپ سعودی ریبیا میں انٹر ہوئے تھے ائرپورٹ پر جہاں پر آپ کا ویزا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا وہ ایک پینسل کی مدد سے جو ائرپورٹ والے ہیں وہ سٹاف ہے وہ نمبر لکھتے ہیں اس کو بارڈر نمبر بولتے ہیں وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے علاقہ یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے آپ مکہ سے ہیں ریاض سے ہیں مشرقی صوبہ سید جہاں سے بھی ہیں جس سٹی سے ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد کفیل کا نام لکھ دینا ہے کفیل کا نام لکھیں گے اور کفیل کا نمبر لکھیں گے اگر آپ کے پاس کفیل کا نمبر نہیں ہے تو وہ بھی آپ نیٹ سے نکال سکتے ہیں وہ اپلیکیشن پر آپ ریجسٹر کریں گے تو وہاں پہ آپ کے کفیل کا نمبر بھی مل جائے گا تو سارا کچھ مل جاتا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے اوورسی اپلائیمنٹ پر موٹر کا نام جس سے آپ نے ویزا لیا تھا اگر آپ نے جنٹ سے لیا تھا یا جس اجنسی سے آپ نے ویزا لیا تھا جس نے آپ کا ویزا لگوایا اس کا نام لکھیں گے اس کا اگر نمبر ہے تو نمبر لکھ دیں اگر نہیں ہے نمبر تو آپ نیٹ سے سرچ کر کے بھی اس کا نمبر لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جنسی کے نمبر سب کے نیٹ پر موجود ہوتے ہیں ان کی ریسٹرشن ہوئی ہوتی ہے اور ویزے کی جو رقم آپ نے ادا کی تھی وہ لکھیں گے اس کے بعد یاد رکھیں کہ یہ اگزیکٹلی آپ جو جو آپ نے رقم پے کی تھی وہ لکھنی ہے کوئی کم زیادہ نہیں لکھنی یہ زیادہ لکھ دیا آپ تیش بھی آگے مسئلہ نہ کوئی در مسئلہ ہوا ہے آپ نے اس پر کیس کرنے کے چکروں میں آپ نے رقم بھی زیادہ لکھ دی تو کام شروع کرنے کی طریق جو لکھیں گے اس کے بعد یہ مجودہ حیثیت لکھیں گے یعنی کہ آپ اگر آپ لیگل ہیں یعنی کہ آپ کا اقامہ بنا ہوا ہے آپ کا اقامہ کی ابھی ڈیٹ ہے آپ کام کر رہے ہیں یا اگر آپ کا اقامہ ختم ہو چکا ہے وہ ان دونوں میں سے آپ سیلیکٹ کر لیں گے اگر آپ کی ختم ہو گئی ہے تو یہاں کام ختم ہونے کی طریق لکھ دیں گے اگر آپ کی ابھی چالو ہے تو یہاں پہ جب تک آپ کا جس دن تک آپ کا ویزہ ہے ڈیٹ تک ویزہ ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد قانونی حیثیت یہاں پہ لکھیں گے اقامہ ختم ہوا ہے جو بھی ہے یہاں پہ لکھ دیں گے قانونی اگر آپ کا اقامہ سارا کچھ ہے تو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے اگر بس آپ کو ایک تنخواہ نہیں مر دی تو باقی آپ یہ یہاں پہ لکھ دیں گے مطلوب ہیں جو بھی آپ یہاں پہ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے پاسپورٹ کی جو تصویر ہے وہ اپلوڈ کرنی پاسپورٹ اور شناتی کارٹ کی تصویر اپلوڈ کر دیں گے اور اقامے کی اگر آپ کے پاس اقامہ نہیں ہے تو پھر آپ پاسپورٹ اور شناتی کارٹ کی اپلوڈ کر دیں اقامے والی جگہ پہ بھی آپ پاسپورٹ اس کی شناتی کارٹ کی اپلوڈ کریں گے جو نائکو پہ آپ کا یا دوسرا بنایا وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تو یہاں پہ آپ کو مسئلہ کے خروج نہائی ہے قانونی مدد چاہیے یا جو عدالت کا چکر ہے کوئی یا آپ کی تنخار پیسے رہتے ہیں یہ سارا کچھ یہاں پہ دیا ہوئے اگر ان میں کچھ بھی نہیں ہے تو دیگر معاملات ہیں دیگر پہ آپ لکھ کے تو یہاں پہ مکمل تفصیل آپ یہاں پہ لکھ دیں گے مکمل تفصیل لکھنے کے بعد یہ محفوظ کریں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کی ساری معلومات جو ہے محفوظ ہو جائیں گی اور امیسی یا پاکستان کے پاس پہنچ جائیں گی اب جیسے ہی وہ آپ کا کیس ان کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ آپ کو ویریفکیشن کرنے کے بعد آپ کے کفیل سے رابطہ کرنے کے بعد اگر آپ کمپنی میں کمپنی کی طرف سے آئے کمپنی کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد پھر وہ آپ سے کال کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہوگا وہ آپ کا مکمل حل کر کے دیں گے تو یہ تو تھی معلومات جو میں آپ کے ساتھ شیئرنے کرنے چاہ رہا تھا مدید معلومات کے لیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ شکے اللہ حافظ